شیل نیوکلئر موڈل پہلے بیان کیے جانے والے گیم آف نیوکلئر موڈل، بہر وارٹر ڈراپ نیوکلئر موڈل اور بہر لیکوڈ ڈراپ نیوکلئر موڈل سے بلکل مختلف ہے اسے انڈیپینڈنٹ نیوکلئر موڈل بھی کہتے ہیں اس موڈل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیوکلئس کے نیوکلئونز چونکہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ انرجی رکھتے ہیں اس لیے یہ نیوکلئونز لیکوڈ ڈراپ نیوکلئر موڈل کی طرح اپنے نیبرنگ نیوکلئونز سے ڈائریکٹلی نہیں ٹکراتے بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ نیوکلئونز اپنے دوسرے انڈیپینڈنٹ نیبرنگ نیوکلئونز کی صرف جنرل فورس فیلڈ سے ہی ٹکراتے ہیں اور اس طرح یہ اس فیلڈ سے انٹریکشن کرتے ہیں اس انٹریکشن کے نتیجے میں نیوکلئر فورس جنرلیٹ ہوتی ہے اس موڈل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیوکلئس کے نیوکلئونز چونکہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ انرجی رکھتے ہیں اس لیے یہ نیوکلئونز لیکوڈڈ راپ نیوکلئر موڈل کی طرح اپنے نیبرنگ نیوکلئونز سے ڈائریکٹلی نہیں ٹکراتے بلکہ یہ انڈیپینڈنٹ نیوکلئونز اپنے انڈیپینڈنٹ نیبرنگ نیوکلئونز کی صرف جنرل فورس فیلڈ سے ہی ٹکراتے ہیں اور یوں اس انٹریکشن سے یہ نیوکلئر فورس جنریٹ کر لیتے ہیں اس موڈل میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ نیوکلئونز ایک فکسٹ انرجی سٹیٹ میں رہتے ہوئے انڈیپینڈنٹ اینگولر مومنٹم اور انڈیپینڈنٹ میگنیٹک مومنٹم کرتے رہتے ہیں یہی تھیوری نیوکلئونز کے باہر ریولیشن کرتے ہوئے الیکٹرونز پر اپلائی ہوتی ہے نیوکلئر لیول پر ہم الیکٹرون اور نیوکلئونز کو فرمی پارٹیکلز بھی کہتے ہیں جس کی تھیوری یہ ہے کہ کسی بھی ایٹم کے دو الیکٹرون ہی ایک جیسی کوانٹم سٹیٹ رکھ پاتے ہیں لیکن اگر ان الیکٹرونز کی کوانٹم سٹیٹ بدل رہی ہو تو پھر یہ فرمی پارٹیکلز پالی ایکسکلوزن پرنسپل میں بدل جاتے ہیں جس کی روح سے دو سے زیادہ الیکٹرون بھی ایک جیسی کوانٹم سٹیٹ رکھ سکتے ہیں الیکٹرونز کیونکہ نیوکلئیس کے باہر اپنے فکسٹ انرچی شیلز یا گروپس جنہیں ہم کے ایل ایم این وغیرہ کہتے ہیں اس میں ریولیشن کرتے ہیں جن کا فکسٹ کوانٹم نمبر جیسے کہ ون ٹو تھری ایکسٹرہ ہوتا ہے ریولیشن الیکٹرون کا جہاں اینگولر مومنٹم ڈیفینیٹ ہوتا ہے وہیں پر یہ میگنیٹک مومنٹم بھی ڈیفینیٹ رکھتے ہیں اس طرح کا سپن ایک فکسٹ اینگولر مومنٹم کی ویلیو رکھتا ہے جسے ہم ہاف ایچ اوور ٹو پائی کہتے ہیں یہاں پر ایچ پلانکس کانسٹنٹ ہے جبکہ ون بہر میگنیٹون کہلاتا ہے الیکٹرون کا یہ سپن اور اس کی ویلیو نیکلیونز کے کیس میں بھی دیکھی گئی ہے لیکن پروٹون اس سپن کو اپوز کرتا ہے اسی اپوزیشن آف پروٹونز کی وجہ سے نیوٹرون اور پروٹون الیکٹرونز کی طرح سب شیل میں کنورٹ ہو کر پالی ایکسکلوجن پرنسپل کو فلفل کرتے ہیں پالی ایکسکلوجن پرنسپل کی یہ اپلیکیشن ہمیں ہیلیوم نیون آرگون کرپٹون زینن اور ریڈون کے کیس میں نظر آتی ہے جہاں یہ ایلیمنٹس ہمیں کمپلیٹلی فیلڈ شیلز کے اندر نہ صرف سٹیبل نظر آتے ہیں بلکہ یہ کیمیکلی ان ایکٹیو بھی ہوتے ہیں ان تمام ایلیمنٹس کا فکسٹ ایٹومک نمبر ہوتا ہے یہ فکسٹ ایٹومک نمبر میجیکل نمبر کہلاتا ہے جیسے کہ ٹو ٹین ٹین ٹھرٹی سکس ٹھیک ٹھیک اسی طرح کی سیچویشن ہمیں نیوکلیائی کے کیس میں بھی نظر آتی ہے جہاں پر یہ نیوکلیائی کلوزڈ شیلز اور سب شیلز کے ساتھ ایک پیٹرن میں نظر آتے ہیں ان نیوکلیائی خواہ وہ فوٹانز ہوں یا پھر الیکٹرانز فکسٹ ویلیو ہوتی ہے اسی فکسٹ ویلیو کو میجیکل نمبر بھی کہا جاتا ہے یہ فکسٹ ویلیو ٹو ایٹ ٹونٹی ایٹ فیفٹی ایٹی ٹو ون ٹونٹی سکس ہوتی ہے نیوکلیائی شیل موڈل ہمیں کچھ چیزیں بہت بہتر انداز میں ایکسپلین کرتا ہے جن میں میجیکل نمبر سپن سٹیبیلیٹی مگنیٹک مومنٹم وغیرہ شامل ہیں اسی بنا پر شیل نیوکلیائی موڈل کو ہم باقی تینوں نیوکلیائی موڈل سے زیادہ اہم اور زیادہ فیزیبل سمجھتے ہیں آج کا لیکچر ختم ہوا اس لیکچر سے ریلیٹڈ فیبیک مجھے ضرور دیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں